اسلام علیکم دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ مینڈلے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ریسیٹ ورک کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے مینڈلے ہمارے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب یہ ٹور ریسرچ کا ایک پارٹ بن چکا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے دوستو جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا کس ریفرنس سے لیا ہے تو اگر ہم مینولی ریفرنسنگ کی بات کریں تو اس میں ہمارا بہت سارا ٹائمز آئے تو اس کی اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز یہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے اس پیپر میں سے ہم نے کچھ ڈیٹا لکھا ہے اور اس پیپر کو ہم نے اپنے ریسرچ ورک میں ایزا ریفرنس ڈال لیں تو یہ کچھ ڈیٹا ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کی سائٹیشن ڈال لی ہے تو اگر ہم مینولی ریفرنسنگ کی بات کریں تو ہمیں کس طرح سے اس کو یوز کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل لینا پڑے گا ٹائٹل لینے کے بعد آپ کیا ہے کہ گوگل سکولر پہ جائیں گے تو اگر ہم گوگل سکولر پہ جائیں تو گوگل سکولر میں ہمیں اس پیپر کو سرچ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی سائٹیشن ادھر سے لینی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم گوگل سکولر پہ جا رہے ہیں گوگل سکولر میں اس پیپر کا ٹائٹل میں کر رہا ہوں ٹیسٹ تو ٹائٹل پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس پیپر کو سرچ کی ہے تو یہ اس پیپر کا پہل ایک تو میکھڈ یہ ہے کہ آپ ادھر سے ہی اس کی سائٹیشن لے لیں جس طرح سے یہ ڈیفرنٹ سٹائلز کے اندر آپ کو سائٹیشن گیون ہے تو لیٹس پوز میں اے پی اے سٹائل یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں نے اس کا ادھر سے اس کو کر لیا ہے کافی تو اس کو میں اب اپنے ریسرچ وقت میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو مینولی کیا ہے کہ اگر میں مینولی اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے اس کو اپنے ورک کے اندر سائٹ کرنا اور اس کے بعد مجھے اسے جو میں نے ادھر سے کافی کیا ہے اس کو اپنے ریفرنس والے سیکشن کے اندر پیسٹ کر دینا تو اب ہمارے پاس لیکن اب ہمیں پرابلم یہ ہے کہ لیٹس پوز ہم اس سے پہلے کوئی ریفرنس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس پوائنٹ کے اوپر ایک ریفرنس ایڈ کرنا ہے تو اگر میں اس پوائنٹ کے اوپر ایک ریفرنس ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو اس پہ کیا ہے کہ اب میرا ریفرنس نمبر 1 یہ بن جائے گا اور ریفرنس نمبر 2 یہ بن جائے گا اسی طرح سے جب ہم لٹریچر لکھتے ہیں تو لٹریچر میں ہمارے پاس میبی 40, 50, 100 اگر آپ پی ایڈ کی سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو 100 سے زیادہ پیپرز کو بھی سائٹ کرنا پڑتے ہیں تو ہر دفعہ ہمیں اپنے لٹس پوز ہم نے فرسٹ ریفرنس کو چینج کیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں اوپر سے نیچے تک سارے ریفرنس کو چینج کرنا پڑتا ہے اور اپنے ریفرنس سیکشن میں جا کے دوبارہ سے اس کی نمبریں کو چینج کرنا پڑتے ہیں تو لٹس پوز یہ اب ہمارا ریفرنس نمبر 1 تھا تو اگر میں نے اس کو چینج کر دیا ہے تو اب یہ ریفرنس نمبر 2 بن جائے گا تو پھر مجھے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ریفرنس نمبر 1 ڈالنا پڑے گا تو اس میں ہمارا بہت سارا ٹائمز آیا اور دوسرا اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ میں بھی آپ کسی جگہ پر مسٹیک کر جاؤ آپ کسی ریفرنس کو مس کر دو تو آپ کی وہ ساری نمبریں کو چینج کر دے گا تو اس سب سے بچنے کا جو میتھڈ ہے وہ ہے مینڈلے تو مینڈلے کیا کرتا ہے کہ مینڈلے آٹومیٹیکلی اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ریفرنسز کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریفرنس کے اوپر کوئی ریفرنس ڈالتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے سیکشن کے اندر بھی نمبرنگ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اور آپ کے ریفرنس سیکشن کے اندر بھی نمبرنگ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں کہ مینڈلے کو ہم کس طرح سے use کریں گے تو اس کا method یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مینڈلے کو ہم نے کس طرح سے download کرنا ہے یہ ایسا tool ہے کہ آپ کو easily اور free مل جائے گا تو ہم ریکھ مینڈلے اگر اس کو دیکھیں تو مینڈلے سے ہم اس کو سب سے پہلے download کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہم نے account کو کس طرح سے register کرنا ہے login ہونا ہے اور different styles ہمارے پاس ہیں جس طرح سے آپ کسی بھی جنرل کے اندر اپنا پیپر سممیٹ کرتے ہو تو اس کا اپنا ریفرنس سٹائل ہوتا ہے تو یہ ریفرنس سٹائل ہمیں منلے مہیا کرتا ہے منلے کے اندر دیفرنٹ جنرلز کے ریفرنس سٹائل آرڈی اویلیول ہے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریفرنس سٹائل کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ منلے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ نے ڈیسٹوپ ورژن اس کا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ ایپل کو یوز کر رہے ہو تو وہ بھی ورژن آپ کو مل جائے گا میک کا اور اسی طرح سے اگر آپ ونڈوز یوز کر رہے ہو تو ونڈوز کا بھی آپ کو مل جائے گا تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے بعد آپ کے پاس یہ آئیکن آ جائے گا ڈیسٹوپ پہ اوپر تو اس آئیکن کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی جس میں یہ آپ سے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگے گا تو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کے پاس آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا ہے تو اگر میں اس اپلیکیشن کو آن کروں تو میرے پاس یہ ونڈو آئے گی مینڈ لے گی تو اس میں کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے ریجسٹر پہ جا کے اس کو آئیکن کو کلک کرنا ہے تو ریجسٹر پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کی جو براؤزر ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک ٹیپ اوپن ہو جائے گی جس میں یہ آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کو مانگے گا اگر آپ سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ آپ اپنا ایمیل آئی ڈی جو بھی آپ کا ایمیل آئی ڈی ہے آپ اس میں پوٹ کر دو گے میں اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دیتا ہوں ادھر تو ایمیل آئی ڈی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے کنٹینیو تو ایمیل کے بعد آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ نے اپنا گیون نیم فیملی نیم اور پاسورڈ دینا ہے یہ تینوں ڈیٹیلز دینے کے بعد اب آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے سٹیج سائنڈ ان اگر آپ اس براؤزر کے اندر سائن ان کرنا چاہ رہے تو آپ نے اس آئیکن کو چیک کر دینا اور نہیں تو اس کو انچیک کر دینا ہے اس میں اب آپ نے ریجسٹر ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اپنے ڈیسٹوپ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور اس میں اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کو ایڈ کر دینا ہے تو اب میں اگر اس اپنے ڈیسٹوپ اپلیکیشن میں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو ایڈ کرتا ہوں اکاؤنٹ ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے سائن این سائن این ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ ونڈو اس طرح سے اوپن ہوگی اس میں اب اس ونڈو کے اندر آپ اپنے پیپرز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو پیپرز کو ایڈ کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ایک تو اس طرح سے آپ پیپر کو ڈریک کریں اور اس میں پیسٹ کر دیں جس طرح سے لیٹس پوز میں نے اس پیپر کو ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو ڈریک کر رہا ہوں اس وائٹ پلیس کے اوپر تو اس کو ڈریک کریں گے آپ اس وائٹ پلیس کے اوپر تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر پیپر ایڈ ہو جائے گا تو اس کو میں کر دیتا ہوں تو جب میں نے اس پیپر کو ایڈ کیا ہے تو اب اس پیپر کی ساری ڈیٹیل مجھے مینڈلے نے دی ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پیپر کا ٹائٹل آرثرز جرنل اور ساری ڈیٹیل والیم اس کا یہ ہے پبلکیشن یہ ہے پیجز یہ ساری ڈیٹیل تو ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مینڈلے آپ کو ساری ڈیٹیل دے رہے لیکن بعض دفعہ اس طرح سے آتا ہے کہ کچھ پرابلم آ جاتی ہیں اس لیے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پیپر کو ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ انشور کرو کہ پیپر کو اس نے صحیح پک کی ہے اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اس کے ٹائٹل میں کچھ پرابلم ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے ڈیو آئی نمبر پہ جائیں گے ڈیو آئی نمبر پہ جانے کے بعد آپ اس کو سرچ کے آئیکن پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ڈیو آئی نمبر کے ساتھ اس پیپر کی ڈیٹیلز کو اپ ڈیٹ کر دے گا اور اگر کوئی مسٹیک آئے گی تو وہ اس کو کریکٹ کر لے گا تو پیپرز کو ایڈ کرنے کا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس آئیکن پہ کلک کریں گے ایڈ ایڈ کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ جس جگہ پہ آپ نے پیپر اپنا سید کیا اس پلیس پہ جا کے اس پیپر کو کر لیں گے سیلیکٹ تو لیٹس پوز میرے پاس یہ ایک پیپر پڑا ہے میں اس کو سائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس پیپر کو میں نے سیلیکٹ کر کے اوپن کر لیا ہے مینڈ لے کے اندر تو یہ آٹومیٹکلی اس پیپر کو پک کر کے اس کی ڈیٹیلز آپ کو دے دے گا تو جو پیپر میں نے پک کیا تھا اس کی ساری ڈیٹیلز آپ میرے پاس آگئی ہیں جنرل اس کا نیم اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پیپرز کو ہم نے اپنے ورڈ کی فائل کے اندر ایڈ کرنے ایک میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ مینڈ لے کی ایکسٹینشن ایڈ کریں گے تو اب آپ کے پاس انسٹال کرنے کے بعد ایک ریفرنسز کے اندر آپ کے پاس ایڈنز آ جائے گا آٹومیٹکلی مینڈ لے کا تو مینڈ لے کے اندر ڈیفرنٹ آئیکنز آئیں گے آپ کے پاس جس میں انسٹ سائٹیشن ریپریش انسٹ بیبلیوگرافی اسی طرح سے اوپن مینڈ لے ونڈو اور سٹائل دوسرا یہ ہے کہ اگر لیٹس پوز آپ کے پاس مینڈ لے انسٹال کرنے کے بعد یہ والا اپشن نہیں آرہا ورڈ کے اندر تو آپ کیا کریں گے کہ مینڈ لے کی ونڈو پہ آئیں گے مینڈ لے کی ونڈو پہ آنے کے بعد اب آئیں گے آپ ٹولز کے اوپر ٹولز میں جا کے یہ دیکھیں اب میرے پاس انسٹال ہے ورڈ کی پلگن تو یہ میرے پاس اب دے رہا ہے کہ ان انسٹال ایم ایس ورڈ پلگن اگر یہ آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگی تو ادھر آپ کے پاس آرہا ہوگا انسٹال ایم ایس ورڈ پلگن تو آپ اس کو کلک کر دیں گے یا آٹومیٹیکلی ورڈ کے اندر آپ کی پلگن کو ایڈ کر دے گا تو اب کیا ہے کہ یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے مینڈ لے کے تھو اپنا ریفرنسنگ سیٹ کرنی ہے اب مینڈ لے کے تھو میں کوئی بھی ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں اسی پلیس کے اوپر میں ایک پیپر کو سائٹ کرتا ہوں تو یہ پہلے والا ریفرنس میں اب کیا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اب میں نے کہا ہے کہ اس پلیس کے اوپر جو ابھی میں نے پیپرز ایڈ کی ہیں وہ سائٹ کرنے ہیں تو میں کیا کروں گا انسٹ سائٹیشن کے اوپر جاؤں گا تو انسٹ سائٹیشن میں نے کیا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ مجھے کہے گا کہ گو ٹو مینڈ لے تو آپ کیا کریں گے مینڈ لے کی ونڈو پہ آ جائیں گے مینڈ لے کی ونڈو پہ آنے کے بعد آپ نے جس پیپر کو سائٹ کرنا ہے آپ اس کو سیلیٹ کر لیں گے تو لیٹس پوز میں اس پیپر کو سائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا ہے اور سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اس آئیکن کے اوپر سائٹ کے تو سائٹ جب میں نے کیا ہے تو یہ آٹومیٹکی دوبارہ سے ورڈ کے اوپر مجھے لے آیا ہے تو ورڈ کے اوپر یہ اس نے کیا ہے کہ ریفرنس نمبر ون خود بخود ہی سیٹ کر دی ہے لیکن اب کیا ہے کہ میرے پاس اس کو نیچے ریفرنس کی لسٹ میں میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں آرہا تو ریفرنس آپ نے کس طرح سے جس جگہ پہ آپ اپنے ریفرنسز کو رکھنا چاہ رہے ہیں جس پیج کے اوپر اگر میں تھیسز کی بات کروں تو تھیسز میں آپ نے اپنے لاسٹ چپٹر کے بعد اسی طرح سے پیپرز میں آپ نے ایٹ ڈا اینڈ ریفرنسز کو سیٹ کرنا ہے تو جس بھی پوائنٹ کے اوپر آپ نے ریفرنسز کو سیٹ کرنا ہے آپ اس پوائنٹ کے اوپر جائیں گے اور ریفرنسز میں آ کے انسرٹ بیبلیو گرافی پہ کر دیں گے تو یہ آپ کو فرسٹ ٹائم کرنا پڑے گا جب تک آپ اس پوائنٹ پہ جا کے انسرٹ بیبلیو گرافی نہیں کریں گے آپ کے پاس ریفرنسز شو نہیں ہوں گے تو لیٹس پوز اس پلیس کے اوپر میں اگر اس کو کروں تو میں کیا کروں گا انسرٹ بیبلیو گرافی کر رہا ہوں تو یہ اب دیکھیں اب میرے پاس یہ ریفرنس آگیا ہے اگر میں کیا اب اس پوائنٹ کے اوپر میں نے کوئی نیا پیپر ایڈ کیا ہے اپنے ریفرنس نمبر ون کے اوپر تو اب میں کیا کروں گا دیکھتا ہوں کہ اب میں سیکن یہ پیپر اس کو سائیڈ کرتا ہوں اس کو میں نے سائیڈ کیا تو اس نے آٹومیٹیکلی اس کو نمبر ون کر دیا ہے اور اس کو نمبر ون کر دیا ہے اور ہم میرے ریفرنسز لسٹ کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو یہ اب مینڈلے کا آپ کو فائدہ ہے اور دوسرا اب یہ ہے کہ کچھ پیپرز اس طرح ہیں کیا ہے let's suppose اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ مینڈلے کی لائبریری سے بھی آپ پیپرز کو لے سکتے ہو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی پیپر ہے اگر میں اس پیپر کو دیکھوں تو اس پیپر کو میں مینڈلے کی لائبریری سے بھی ایڈ کر سکتا ہوں وہ سارے پیپرز ہیں جو مینڈلے کی لائبریری میں آپ کو مل جائیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب مینڈلے کی لائبریری میں سے پیپرز کو کس طرح سے آپ انسرٹ کر سکتے ہو تو اگر میں دیکھوں تو یہ میرے پاس اس کے ٹائٹل کو میں کروں گا کاپی تو اس ٹائٹل کو میں کر رہا ہوں کاپی تو اب کاپی کرنے کے بعد آپ جائیں مینڈلے میں مینڈلے کے اندر آپ آئیں گے تو اس طرح جو ونڈو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے literature research تو literature search میں آپ جائیں گے تو اس میں میں اس کو search کر رہا ہوں جو میرا ٹائٹل ہے تو اس کو میں نے search کیا تو یہ دیکھیں یہ مینڈلے نے مجھے اس کی ساری detail دے دی ہے تو اب کیا ہے کہ اب مجھے اس پیپر کو add کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے اس کو میں نے drag بھی نہیں کیا اس کی مینڈلے کی لائبریری سے میں نے اس کو search کیا ہے ادھر سے اس کو ڈھونڈا ہے اور اب کیا ہے کہ اب آپ اس کو save to لائبریری میرے پاس یہ پیپر پہلے سے save ہے تو اس جگہ پہ کوئی option نہیں آ رہا آپ کے پاس اس پوائنٹ کے اوپر ایک option آئے گا save to لائبریری آپ save to لائبریری کریں گے تو یہ اب آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ اسی کو cite کرنا چاہ رہے ہیں تو اب میں کیا کروں گا let's suppose اس پیپر کو میں نے جو مینڈلے کی لائبریری سے لیا ہے اسی کو cite کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا مینڈلے کی لائبریری سے اس کو cite کرنے کے لیے میں word file میں آ رہا ہوں word file میں میں اس place کے اوپر اس کو cite کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا انسٹ سائٹیشن گو ٹو میڈ لے تو یہ میرے پاس جو پیپر ہے اب میں ایک دفعہ سے اس کو اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ کرنے کا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کیا کریں گے ڈیو آئی نمبر پہ جائیں گے اور سرچ آئیکن کو کلک کر دیں گے جب میں نے اس کو کلک کیا ہے تو اس نے دیکھیں اب میرے پاس پہلے یہ پیج نمبر کو نہیں شو کر رہا تھا والیم نمبر کو شو نہیں کر رہا تھا تو اب یہ اپ ڈیٹ ہو گیا تو اب میں کیا کروں گا اس کو سائٹ پ گیا اس پوائنٹ کے اوپر اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب آپ کی لائبریری فولڈر میں ہے تو اب آپ نے اس کو لائبریری فولڈر سے پک کر لینا ہے اور اس کو سائٹ کر دینا ہے اس پلیس کے اوپر تو یہ اب آپ کے پاس آٹومیٹیکلی اس نے ریفرنس کو سیٹ کر دیئے تو یہ کچھ ڈیفرنٹ میتھڈز تھے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے مینڈلے سے سائٹیشن اپنے ریسٹ ورک میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو مزید دیکھیں کہ کس طرح سے ہم آرٹیکلز کو اس میں سائٹ کر کرتے ہیں تو اس کا ایک اور میتھڈ ہے اس کا ایک میتھڈ یہ ہے کہ اب میں نے کسی جنرل کے اندر اپنے پیپر کو سممیٹ کرنا ہے تو اب اس جنرل کا سائٹیشن سٹائل ڈیفرنٹ ہے جو میں نے اپنے تھیسیز میں ڈالا تھا یا اپنے پیپر میں یوز کیا تھا میں نے ایک جنرل میں پیپر سممیٹ کروایا تو اس کا سائٹیشن ڈیفرنٹ تھا اب ادھر سے ریجیکشن کے بعد میں کسی دوسرے جنرل میں اپنا پیپر سممیٹ کروانے جا رہا ہوں تو اب اس کا سائ 1720s میں آئیں گے میرے میں آنے کے بعد آپ آئیں گے میری میں آئیں گے میرے میں آنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے view کے اندر view میں آپ جائیں گے یہ citation style جس جنرل میں میں سمیٹ کروانے جا رہا ہوں اس کا citation سٹائل ادھر لسٹ میں نہیں ہے تو میں کیا کروں گا میں جاؤں ुارین مورسٹائل کے اوپر میں Organisation کے اوپر استورٹیز جانس ہیں لیکن اس میں بھی میرا سٹائل لنہ aviationEmilia نے اس کا dial اور سٹائلز کے اوپر تو اپنے جرنل کا نیم ادھر میں پیسٹ کروں گا تو جو بھی لیٹس پوز اگر میں کسی بھی جرنل کا اسی پیپر کو دیکھتے ہیں اس پیپر میں جو لیٹس پوز یہ میرے پاس پیپر ہے جرنل اور مالیکیولر لیکوڈز کا اس جرنل کے نیم کو میں کافی کرتا ہوں اور اپنے اس سٹائل میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ اس نے سرچ کر دیا ہے مالیکیولر تو میں اس سٹائل کو ادھر سے use کر سکتا use this style اس پہ آپ کلک کر کے اس کو done کر دیں گے تو یہ automatically اب کیا کرے گا یہ اس style کو یہ بک کر لے گا اب اس style کے حساب سے اگر آپ نے references کو update کرنا ہے تو یہ آپ دوانا سے ادھر آئیں گے یہ اب آپ کے پاس جنرل و molecular liquid کا style آگئے تو اس پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اپنے references کو refresh کر لینا ہے تو جب آپ اس style کو refresh کریں گے تو یہ اب آپ کا جو updated journal ہے جس journal میں آپ نے اس کو set کی ہے اس کے حساب سے یہ آپ کے references کو set کر دے گا تو یہ method تھے different جس میں آپ manly کو use کر سکتے ہیں اور اس کا benefit ہمیں یہ ہے کہ اب آپ کو دوبارہ دوبارہ سے اپنے references list کو update manually نہیں کرنا پڑے گا اور اب جس طرح سے میں نے آپ کو start میں بھی بتایا کہ یہ بہت useful tool ہے research کے اندر تو امید ہے کہ اب آپ اس tool کو بہتر طریقے سے use کر سکیں گے اگر آپ کو کوئی question ہے وہ آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس سے related انشاءاللہ میں ویڈیوز اور بھی بناتا رہوں گا تاکہ جو different research کے tool ہیں اس کو آپ use کریں اور اپنے research کو کسی اچھے journal کے اندر submit کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ گا لوک کسی اچھے ساتھ مجھے جس чтоб موسیقی